جیل کا نام سنتے ہی ایک عام شخص کے ذہن میں ایک ایسی جگہ آتی ہے جہاں بہت سارے قیدی مشکل زندگی بسر کرتے ہیں محنت مشقت میں مصروف رہتے ہیں اور ان کی زندگی بس چند مخصوص سرگرمیوں تک ہی محدود ہو چکی ہے لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے دنیا بھر میں چند ایسی جیلیں بھی ہیں جہاں مجرم ویڈیو گیم سے لطف اندوز ہوتے ہیں اپنی مرضی کے کھانے کھاتے ہیں اور انہیں نجی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہوتی ہے یہاں تک کہ کچھ جگہیں جیل سے زیادہ فور سٹار ہوتل کی طرح لگتی ہیں آج ہم ایسی ہی چند جیلوں کا ذکر کریں گے جہاں قید کے دوران بھی تفریق کی بہت سی سہولیات موجود ہیں ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں فلپائن کا سیبو پروینشل ڈیٹینشن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر بہت زیادہ پرتائیش تو نہیں ہے لیکن یہاں قیدی مختلف تفریحی اور تخلیقی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں اس مرکز میں روشن نارنجی رنگ کے جنپ سوٹ میں ملبوس قیدی قطار میں کھڑے ہو کر موسیقی پر رقص کرتے نظر آتے ہیں سی پی ڈی آر سی کے رقص کرنے والے قیدیوں نے جیل کو سیاحتی مقام بنا دیا ہے جن کے رقص ٹیلیویجن پر بھی دکھائے جاتے ہیں اس جیل کا دورہ کرنے والے اکثر سیاہ قیدیوں سے آٹوگراف بھی مانگتے ہیں سیبو ایک ایسی جگہ بن چکا ہے جہاں آپ جیل جانے والے سٹار بن سکتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ سی پی ڈی آر سی میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہیں کیونکہ یہاں انتہائی خطرناک قاتلوں کو رکھا جاتا ہے جیل کے سہن میں سولہ سو قیدیوں کے رقص کی روایت سن دو ہزار کی دہائی کے وسط میں یہاں کے وارڈن بائرن گارسیا کی بدالت شروع ہوئی بائرن کا خیال تھا کہ قیدیوں کے لیے فٹنس ضروری ہے اور رقص کے لیے ایک گھنٹہ مقرر کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس سے قیدیوں کے رویے میں بہتری آئی ہے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے بائرن گارسیا نے اس خیال سے کہ دیگر جیلوں میں بھی ایسی سرگرمیوں کی حوصلہ افسائی کی جائے مائیکل جیکسن کے سانگ فریلر پر تمام قیدیوں کے رقص کی ویڈیو بنائی اور اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا لیکن یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس ویڈیو کو تین ہفتوں میں چھے ملین ویوز مل جائیں گے اور یہ ٹائم میکزین میں دو ہزار ساتھ کی ٹاپ ٹین وائرل ویڈیوز میں پانچویں نمبر پر آ جائے گی اس پرفارمنس کو اپریل دو ہزار آٹھ میں عوام کے سامنے بھی پیش کیا گیا شریعوں کے مطابق آج بھی یہ پرفارمنس دوپہر تین بجے شروع کی جاتی ہے اور وقفے کے ساتھ کم سے کم دو گھنٹے تک جاری رہتی ہے اس دوران قیدی مختلف قسم کے پاپ ہٹس پر تقریباً پندرہ قسم کے رقص پیش کرتے ہیں جبکہ شو کے اختتام پر حاضرین اور قیدیوں کو سٹیج پر بلا کر ان کا باقاعدہ فوٹو سیشن بھی کیا جاتا ہے یہی نہیں بلکہ ڈانس پرفارمنس دیکھنے کے لیے آنے والے ہر شخص کو یادگاری تصاویر، ایک نارنجی رنگ کی ٹی شرٹ یا کافی مگ بھی دیا جاتا ہے سیبو جانے والے اکثر سیاہ سی پی ڈی آر سی میں شام چھے بجے تک جاری رہنے والی یہ پرفارمنس دیکھنے ضرور جاتے ہیں دوسری جانب اس حوالے سے چند تنازعات بھی سامنے آئے ہیں تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ قاتلوں اور دیگر خطرنا قیدیوں کا رقص ہر کسی کے لیے تفریق کا باعث نہیں بن سکتا خاص طور پر ان قیدیوں کے ہاتھوں متاثر ہونے والے خاندانوں اور دوستوں کے لیے منیلا یونیورسٹی میں نفسیات کے سابق پروفیسر میکگویل کارٹیز کا کہنا ہے کہ سرگرمی کو مفید پروگرام قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قیدیوں کو رقص کے بجائے تقنیقی مہارتیں سکھائی جا سکتی ہیں جو انہیں سیبو جیل سے رہا ہونے کے بعد زندگی گزارنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گی کارٹیز کے مطابق رقص دیکھنے کے لیے آنے والے بہت سے سیاہ قیدیوں کے لیے تاہائف بھی لے کر جاتے ہیں اور یہ عمل قیدیوں کے ہاتھوں متاثر ہونے والوں کی سراسر توہین ہے اب آئیے چلتے ہیں یورپ کی طرف اور یہاں آغاز کریں گے نوروے کے جنوبی شہر ہالڈن کی جیل یا ہالڈن پینگ زون سے ایک وسیع عریض جنگل میں قائم اس جیل میں حفاظتی اقدامات انتہائی سخت ہیں لیکن یہاں قیدیوں کو نجی معاملات اور تفریح کی آزادی حاصل ہے اس جیل میں قیدیوں کے لیے ایک تفریحی کمرہ بنایا گیا ہے جہاں وہ ٹیلی ویجن اور فلموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یا ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں مختلف ہنر سکھانے کے لیے کلاسز اور جن کے علاوہ میوزک ریکارڈ کرنے کی سہولت بھی موجود ہے یہاں کے قیدیوں کی ایک تہائی تعداد پر سمگلنگ یا منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں جبکہ قتل اور ریپ کے مجرموں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے ان تمام قیدیوں کو سزا پوری کرنے کے بعد باعزت روزگار کے لیے تیار کیا جاتا ہے نوروے میں جرم کی نویت سے قطع نظر قید کی زیادہ سے زیادہ سزا اکیس سال ہے یہاں تک کہ دو ہزار گیارہ میں بم دھماکے اور فائرنگ کے حملے میں ستتر افراد کو قتل کرنے والا دہشتگرد انڈرز بیرنگ بریویکس بھی صرف اکیس سال کی سزا بھگت رہا ہے یہ اقدام بہرحال مجرموں کو دوبارہ جرم کرنے سے روکنے اور پھر معاشرے کا کارامت فرد بنانے کے لیے اہم تصور کیا جاتا ہے اگرچہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ تشدد جیل کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے لیکن ہالڈنگ میں قیدیوں پر تشدد کو درحقیقت نایاب قرار دیا جاتا ہے اور اس کے چند ایک واقعات صرف یونٹ اے میں ہی نظر آتے ہیں یونٹ اے جیل میں سب سے زیادہ پابندیوں والا حصہ کہلاتا ہے جہاں ایسے نفسیاتی یا دیگر طبی مسائل میں مبتلا قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کی نگرانی ضروری ہوتی ہے ہالڈنگ جیل میں سیکیورٹی کے انتظامات کو متحرک رکھا جاتا ہے امریکی جیل کے نظام میں سیکیورٹی کے انتظامات کے لیے مختلف مقامات مخصوص کیے جاتے ہیں جن کا مقصد قیدیوں کو منفی رویے سے روکنا ہے یہاں قیدیوں کی نگرانی کیمرے کے ذریعے کی جاتی ہے جبکہ ریموٹ کنٹرول والے دروازوں اور بیٹریوں کا استعمال عام ہے تاکہ قیدیوں کے ساتھ کم سے کم رابطہ رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی لڑائی میں شدت آنے سے پہلے ہی قیدیوں کو کنٹرول کیا جا سکے نوروے کی ہالڈنگ جیل میں افسران اپنے آپ کو الگ دھلگ رکھنے کے بجائے کومنز روم میں قیدیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں عملہ قیدیوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوتا ہے اور قیدیوں کے ساتھ کھانے کا تبادلہ بھی کرتا ہے جس سے تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے جیل کے آہاتے میں سیکیورٹی کیمرے نصب کیے گئے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قیدیوں کے کومن رومز، برامدوں، کلاس رومز یا ورکشاپز میں کوئی کیمرہ موجود نہیں ہے بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایسے اقدامات سے قیدیوں کو فرار ہونے کا موقع مل سکتا ہے لیکن در حقیقت اس کا اثر الٹا ہوتا ہے ہالڈن جیل میں قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے والے بستروں کا سیل بھی موجود ہے لیکن اسے شاز و نادر ہی استعمال کیا جاتا ہے نوروے کے جنوبی جزیرے بیسٹوئے کی جیل میں سیکیورٹی انتہائی کم ہے نوروے کے دارالحکومت سے تقریباً چوہتر کلومیٹر دور واقع اس جیل میں قیدیوں کو رہائش کے لیے کاٹیج دیے جاتے ہیں یہاں کے قیدی صرف جیل کے فارم پر ہی کام نہیں کرتے بلکہ انہیں ٹینس، گھڑ سواری اور ماہی گیری بھی سکھائی جاتے ہیں اس جیل میں انتہائی شدید نویت کے جرائم میں ملوث قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور ان سب کی سزا ایک جیسی ہے یعنی آزادی سے محرومی سویڈن میں بھی جیلوں کے حالات کا مبیش پڑوسی ملک نوروے جیسے ہی ہیں یہاں سولنٹونہ جیل میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہیں جبکہ قیدیوں کو آرام دے بستروں اور باتھروم کے ساتھ نجی کمرے فراہم کیے جاتے ہیں ہالڈن کی طرح اس جیل میں بھی ایک کھلا کچن اور تفریحی کمرہ موجود ہے یہاں سولنٹونہ جیل میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہیں سولنٹونہ جیل 2019 میں اپنے موحول دوست اخدامات کی بدولت بریم پبلک پروجیکٹس ان یوز کا ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہے یہاں پودوں اور ٹرف پر مشتمل 1100 مربع میٹر کی سر سبز چھت موجود ہے وینٹیلیشن سسٹم کی تحت ہوا سے گرمی کو ری سائیکل کیا جاتا ہے جبکہ کچرے کو ٹھکانے لگانے والے کمرے میں فضلے کی آٹھ اقسام کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے یہ صرف سویڈن اور نوروے ہی نہیں جہاں یورپ کی پرتائیش جیلیں موجود ہیں بلکہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں جے وی اے فولز بیٹل نامی جیل موجود ہے جہاں قیدیوں کو بہت زیادہ آزادی دینے پر تنقید کی جاتی ہے یہاں قیدیوں کے لیے مہنگے سیل بنائے گئے ہیں جبکہ انہیں واشنگ مشینوں اور ٹیلفون تک رسائی بھی حاصل ہے اس جیل کے قیدی قدرتی روشنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور انہیں کانفرنس رومز تک رسائی بھی حاصل ہوتی ہے یہاں تک کہ طویل سزا کاٹنے والے قیدیوں کے لیے مختصر وقت کے بعد فرش کو دوبارہ سے سجایا بھی جاتا ہے جرمنی کے پڑوسی ملک سوڈزلینڈ میں بھی پرتائیش جیل موجود ہے جسے چیمپ ڈالن کہا جاتا ہے سن 2008 تک اس جیل میں قیدیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس میں تبدیلی لاتے ہوئے تین بستروں والے سیلز تعمیر کر دئیے گئے قیدیوں کی تعداد کا مسئلہ حل ہونے کے بعد یہ جیل اب کسی کالج کے ہاسٹل کا منظر پیش کرتی ہے اس جیل میں قیدی ایک دوسرے کی مدد کرتے نظر آتے ہیں جبکہ انہیں آؤٹڈور سہولیات اور تفریح کے لیے وقت بھی میسر ہے اگرچہ ہاسٹل میں رہنا اتنا دلچسپ نہیں کہ لوگ اس کے خواب دیکھنے لگیں لیکن یقینی طور پر یہ جیل کے ایک عام سیلز سے بہرحال بہتر ہے پڑوسی ملک آسٹریہ میں واقع جسٹس سینٹر لیوبن کا شمار دنیا کی بہترین جیلوں میں ہوتا ہے اسے بلا شبہ جیلوں کا فائیو سٹار ہوتل قرار دیا جا سکتا ہے جہاں ہر قیدی ایک سٹوڈیو اپارٹمنٹ میں رہتا ہے اور اسے نجی بستر، باتھروم، کچن اور ٹیلیویجن فراہم کیا جاتا ہے اس جیل کے قیدیوں کو نہ صرف باسکٹ بال کورٹ، آؤٹڈور جیم اور چہل قدمی کے لیے مخصوص جگہ میسر ہے بلکہ انہیں سپا کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے یہ جیل ایسے مجرموں کے لیے ہے جو کسی قسم کے تشدد میں ملوث نہ ہوں اور یہاں قیدیوں کی تعداد صرف دو سو پانچ ہے آپ کو لیوبن جیل میں قاتل یا اقواکار نہیں ملے گے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ معمولی نویت کے جرم کرنے والوں کو بھی سزا دینا ضروری ہے لیکن ان کی سزا بھی سخت نہیں ہونی چاہیے سپین میں ارنخویز جیل کو خاندانوں کی جیل سمجھا جاتا ہے یہ واحد جیل ہے جہاں شیر خار بچے اپنی زندگی کے ابتدائی چند سال قید میں اپنے والدین کے ساتھ گزار سکتے ہیں یہاں قیدیوں کے سل میں پالنے اور پلے ایریاز بھی موجود ہیں جبکہ دیواروں پر کارٹون کردار پینٹ کیے گئے ہیں اسے ایک بچے کے لیے مثالی صورتحال قرار نہیں دیا جا سکتا لیکن انہیں یہاں گھر جیسا موحول میسر آ سکتا ہے جیل خاندان کے افراد کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتی ہے خاص طور پر جب اس میں شیر خار بچے شامل ہوں ارنخویز جیل کا مقصد اس درد کو کم کرنا اور مجرموں کے بچوں کو ذہنی آسودگی فراہم کرنا ہے ایسی ہی ایک مثال خاتون قیدی کارمین گارشیا کی ہے جسے اپنے دوست کو قتل کرنے کے جرم میں دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی جیل میں رہتے ہوئے اس کی ملاقات ایک اور قیدی وکٹر لوزانو سے ہوئی جس سے شادی کے بعد اس نے اپنے بیٹے وکٹر مینول کو جنم دیا دیگر جیلوں کے قوانین کے مطابق وکٹر مینول کو پیدائش کے بعد رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جاتا یہ رضائی نگہداشت کے نظام میں رکھا جاتا لیکن ارینکویس جیل میں گاشیا اور لوزانو افتدائی چند سال تک اپنے بیٹے کی پرورش خود کر سکتے ہیں جیل میں دوسرے بچوں کے ساتھ سارا دن کھیلنے کے بعد رات کو اس خاندان کو پھر سے قید کر دیا جاتا ہے جسے گاشیا اپنے بیٹے کے لیے دن کا سب سے افسوسناک حصہ قرار دیتی ہے وکٹر مینول تین سال کی عمر کے بعد اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکے گا اسے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے گا یا سماجی خدمات کے شعبے میں منتقل کر دیا جائے گا اس کے بعد اس کے والدین کو بھی فیملی سیل کے بجائے جیل کے عام سیل میں بھیج دیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سویڈن یا جیرمنی کی جیلوں کی طرح فائیو سٹار نہ ہو لیکن والدین کے لیے یہ بالکل لگجری جیل ہے یوں تو ایسی جیلوں کی زیادہ تر مثالیں یورپ میں ہی نظر آتی ہیں لیکن دیگر ممالک نے بھی اس نویت کے کامیاب تجربات کیے ہیں نیزیلینڈ کے شہر ملٹن کے قریب واقعے اتاغو کریکشنز پیسلیٹی میں قیدیوں کو آرام دے کمرے دیے جاتے ہیں اور انہیں جیل سے باہر کی زندگی کے لیے انجینئرنگ کھانا پکانے تعمیرات اور ڈیری فارمنگ جیسے ہنر سے کھائے جاتے ہیں اس کے علاوہ بولیویا میں سان پیڈرو جیل کے علاوہ انڈونیشیا میں خواتین کے لیے بنائی گئی پاندوگ بامبو جیل بھی اسی نویت کی ہیں پاندوگ بامبو جیل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے سے ان کے مزاج میں بہتری آئے گی اور ان کے دوبارہ جرم کرنے کے امکانات کم ہوں گے روسی نوبل نگار فیڈریو دوستو فسکی نے ایک بار کہا تھا کہ کسی معاشرے میں تہذیب کے میار کا اندازہ اس کی جیلوں میں داخل ہو کر لگایا جا سکتا ہے سزا سے زیادہ بحالی پر توجہ دینے سے معاشرے کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ جیل کا مطلب تفری نہیں ہے لیکن کیا اسے ایک دردناک تجربہ بنانا فائدہ مند ہو سکتا ہے انیس سو ستر کی دہائی کے وسط تک بحالی امریکی جیل کے نظام کا ایک بڑا حصہ تھا جہاں قیدیوں نے پیشاورانہ مہارتیں حاصل کی اور انہیں اپنی ذہنی صحت میں بہتری کے مواقع فراہم کیے گئے اس کے بعد سے امریکہ نے قانون کے نفاز اور سزا کے بارے میں سخت رویہ اپنایا ہے امریکہ میں جیلوں کے موجودہ حالات کا مطلب یہ ہے کہ وہاں قیدیوں کی بحالی کے امکانات کم ہوتے ہیں اور رہا ہونے کے بعد ان کے دوبارہ جرم کا امکان زیادہ ہوتا ہے اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جیلوں کو پرتائیش بنانے سے فائدہ ہوگا یا نہیں جیسا کہ ہم نوروے یا سویڈن میں دیکھتے ہیں انتہائی زیادہ حفاظتی اقدامات کی حامل جیلوں میں قیدیوں کی اکثریت بیچینی اور دیگر منفی جذبات کا شکار رہتی ہے جبکہ سزا ختم ہونے پر انہیں ڈپریشن کے ساتھ اور پیشاورانہ مہارتوں کے بغیر عام لوگوں میں واپس بھیج دیا جاتا ہے اس بات میں کوئی تاجب نہیں کہ دنیا میں سزایافتہ افراد کے دوبارہ جرائم میں ملوث ہونے کی سب سے زیادہ شرعہ امریکہ میں ہے جہاں چھالیس فیصد سابق قیدی رہائی کے پہلے ہی سال کے اندر جیل واپس پہنچ جاتے ہیں جیلیں جرائم کو روکنے کا ایک قلیل المدتی حل ہیں جو سڑکوں پر مزید مسائل کا باعث بن سکتی ہیں لیکن ارن قویز یا باستوے جیسے قید خانے معاشرے کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں